بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بادشوں آندھی طوفان کا نیا سپیل سرحدی علاقوں میں ریتہ طوفان چمن کلابداللہ پرشین سمیت دیگر علاقے شدید متاثر تیز ہواں کے باعث درخ جڑوں سے اکھڑ گئے کچھی دیواریں اور سونل پینر گر گئے چالیس سے پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواوں سے معاملات زندگی مفلوط ہو کر رہ گئے پرشین اور سراب میں آسمانی بجلی گرنے سے تین نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے ایک شدید زخمی مستونگ کچھلا قلات زیارت ہرنائی یوپ میں بادل خوب برسے پیڑیا میں کے جانب سے متعلقہ اصلا میں الارڈ جاری کر دیا گیا انتظامیہ کو ہنگامے صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت حرب پختونخواہ کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کی انٹری کراچر میں کل آندھی کے ساتھ بارش متوقع محکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ دو روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا پاکستان تحریک انصاف کو ایک قسم کا دیوار کے ساتھ لگایا گیا کئی لوگوں کا خیال تھا کہ لیڈرشپ پاکستان تحریک انصاف کی علیدہ ہو جائے گی تو پارٹی فنکشن نہیں کر سکے گی یہ تو فارم سینٹالیس کی بدولت یہ بساکیوں پہ یہ لوگ آئے ہیں اپوزیشن اتحاد کا حکومت مخالف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کل پہ شین نوارد شمن میں جلسہ ہوگا یہ تحریک پنچاب، سندھ اور خیبر پختونخواہ میں بھی جائے گی ایوان کی یہ اپوزیشن مضبوط ترین ہوگی اس وقت ملک میں پی ڈی ایم ٹو کی حکومت ہے موجودہ حکومت فارم سینٹالیس کی بساکیوں پر بنی آٹھ فروری کو الیکشن میں پی ٹائے کو دیوار سے لگایا گیا بانی پی ٹائے اور شام حمود قریشی کو جیل میں ڈالا گیا مخالفین کہتے تھے ہمیں امیدوار نہیں ملیں گے تحریک انصاف کو امیدوار بھی ملے اور کام بیاب بھی ہوئے جو سمجھتے تھے پارٹی ختم ہو جائے گی یہ ان کی خام خیالی ثابت ہوئی پاکستان میں آئین اور قانون کا فکتان ہے قانون کی پاس تاری ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا اسلام وادہ کورٹ کے ججز کا خط سامنے آیا ان ججز کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی اپوزیشن لیڈر عمر آیوب کی کورٹہ میں میڈیا ٹاک حکومت مخالف اور انتخاب مبین ادھانیوں کے خیلاف احتجاجی تحریک کورٹہ میں اپوزیشن اتحاد کی اہم بیٹھک سردار اکبر منگل کی میزبانی میرچے جماعتی اپوزیشن اتحاد کا اجلاس عمر آیوب، محمود خان اچکزیل، یاکت بلوچ حامد رزا، علامہ راجہ، ناصر عباس اور دیگر شریک اجلاس میں احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دینے کے لیے مشابرت وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اور انجزیب کی ملاقات ملکی مجموعی معاشر صورتحال پر تبادلہ خیال وزارت خزانہ اور محصولات کے امور سے متعلق بھی بات چیت وزارت خزانہ نے وزیراعظم کو اپنے آنے والے دورے امریکہ بارے آگاہ کیا آدمی مالیاتی ادارے ورڈ بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اپنی تیشدہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی وزیراعظم سے گفتگو کی عوام کے ساتھ جو وعدے کیے وہ پورے کریں گے نو لیگ نوجوانوں، کسانوں اور عام آدمی کو رلیف تینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی خوشحالی کا دور واپس لائیں گے سابق وزیراعظم پور عظم نواز شریف کا شاہ کورت سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی رانہ محمد عرشد کو ٹالی فار دوبارہ گنتی میں کامیابی پر رانہ عرشد کو مبارک پاتھ دی وزیراعظم پنجاب ملیم نواز کا طلبہ کے لیے ایت گفت بیس ہزار بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز طلبہ کو آسان ایک ساتھ پر بیس ہزار الیکٹرک اور پیٹرل بائکس کی فراہمی کے لیے ریڈیسٹریشن شروع پہلے مرحلے میں انیس ہزار پیٹرل بائکس اور ایک ہزار بائکس فراہم کی جائیں گی حکومت پنجاب ایک الاروپے سبسیڈی ادا کرے گی طلبہ کی طرف سے بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ بھی یہ حکومت ہی ادا کرے گی وزیراعظم خیبر پختنقواہ کا مستحقین میں ایت پاکش تقسیم کرنے کی تصافیر شائع ہونے پر برہمی کا اظہار معاملے کے بارے میں متعلقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے مضاحت طلب ایسا کرنے سے پاکش حاصل کرنے والے مستحقین کی عزت نفس مجروح ہوئی صبائی حکومت اور تحریک انصاف محض تشہیر کی بجائے عوام کی عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے آئندہ امداد کے نام پر کسی کی عزت نفس مجروح نہ کیا جائے وزیراعظم خیبر پختنقواہ وزیراعظم خیبر پختنقواہ وزیراعظم خیبر پختنقواہ عوام کے وسائل عوام پر خرچ کرنا ہوں گے جزا و سزا کے بغیر گورنرز میں بہتری نہیں آ سکتی وزیراعظم خیبر پختنقواہ اشوائی ترکیانتی بینک کی آؤٹلوک ریپورٹ حکومتی پولیسیوں کی تعصیق ہے مستحکم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے اس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری محول کو آسان بنانے کے لیے کوش رہا ہے حکومت نے ای جی بی کی استفارشات پر عمل کرنے کے لیے پور آزم ہے آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی میں مزید کمی کی امید ہے وفاقی وزیر اقتصادی امور آہد چیما الیکشن کمیشن کے اغالت فیصلوں سے خیبر پختنقواہ میں مخصوص نشستوں کا مسئلہ پیدا ہوا مخصوص نشستوں کے معاملے پر الیکشن ایک سیکشن ون زیرو فور کی خیرہ ورزی کی گئی پیٹکر کو ایک مہم کے تحت سیاسی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے سینٹ پر خیبر پختنقواہ سے پوری سیٹے ملنا ہمارا حق ہے موشر اطلاع خیبر پختنقواہ بیریسٹر ڈاکٹر سیف کی گفتگو خیبر پختنقواہ میں سینٹ الیکشن آپ لوگوں کی ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ہوئے عدالتی حکم کے باوجود سپیکر کے پی اسمبلی کاسم سوری پارٹھو بن گئے علی امین گنڈاپور نے رمضان پاکش پر تصاویر شائع کروائی خود اس پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں معلوم بھی نہیں خیبر پختنقواہ میں کسی کو رمضان پاکش ملا ہے یا نہیں وزیر اطلاع پنجاب، اسمہ بخاری کا وزیر اعلیٰ کپی اور بیریسٹر سیف کے بیان پڑھتے ہیں امر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور قائد مسلم نگنور نواز شریف مری پہنچ گئے مریم نواز اور نواز شریف اپنی رہائش گاہ کشمیر پوائنٹ پر تین سے چار روز قیام کریں گے سابق وزیراعظم مریم قیام کے دوران کوئی سیاسی ملاقات نہیں کریں گے نواز شریف اور مریم نواز ایکسپریس وے کے ذریعے مری پہنچ گئے جسر اشتیا کے براہیم قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تائیونات سگرے ممرکت نے سندھ ہائی کورٹ کے چھے ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی جسٹس امجد علی، جسٹس سنا اکرم انحاس اور جسٹس جواد اکبر شامل جسٹس خادم حسین سمرو، جسٹس محمد عبد الرحمار اور جسٹس عرباب علی کو بھی مستقل کر دیا گیا وزارتہ قانون نے ججز کے مستقل ہونے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا مستقل ہونے والے ججز کل اپنے عہدوں کا حالف اٹھائے گے ایدو الفطر پر شہریوں کی نان سٹاپ انٹرٹینمنٹ میٹی ایک کے تیسرے روز بھی بچوں کی خوب موج مستی اور ہلا گلہ والدین کے ساتھ افریحی مقامات کا رکھ کر لیا کہیں کشتی کی سوالی تو کہیں جھولوں کے مزے چڑھیا گھر میں بھی خوب رش بچے منپسند جانوروں کو دیکھ کر خوش شہر قائب کے باسوں کے سی ویو پر ڈیرے ساحل سمندر پر رون کے عروض پر پر شاور میں اید کے تیسرے دن بھی گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھول دیئے گئے بچوں نے جیب بھر کر چھولے لیے موسیقی ہم لوگ ساری فیملی میل کر آئی ہیں موسم بھی اچھا ہے اور ہماری آؤٹنگ بھی ہوگی ہے ہم لوگ نے بہت سے جھولے 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 جس میں بہت دھڑا لگا ہم نے کسٹی جھولی دولی جھولی گولہ بھی جھولا اوڈ بھی جھولا بہت سانہوں جھولے جھولے ہم نے زو میں شیر بھی دیکھا ہم نے چیتر مرگ بھی دیکھا ہم نے دھولے بھی لیا ہمیں بہت مزایا ہم نے پی کوک پی جن سارا کچھ دیکھا شمالی وزرستان میں اید الفطر کی مناسبت سے سیاحتی مقامات پر رنگ برنگ میلوں کا احتمام رزنک اور شوال میں سیاہوں کی بھرپور آمد پاک فاچ پولیس اور سیور انتظامیہ کی جانب سے سیاہوں کا بھرپور خیر مکتم فاچ پاکستان کی جانب سے سیاہوں کے لیے مختلف کھیلوں اور دیگر سرگرمیوں کا بھی احتمام تقاریب میں 62 ہزار سے زیادہ افراد کی شرکت شایقی نے پاک فاچ اور سیور انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کو بے حد سے رہا علاقہ مکینوں نے امن و امان کے قیام کی کوششوں میں پاک فاچ کا شکریہ ادا کیا غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے تنازہ جلدس جلد ختم کر کے پائیدار حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ صورتحال کسی کے مفات میں نہیں تباہ فرقین کے حق میں ہے کہ تنازہ جلد حل ہو مسئلہ حل نہ ہوا تو اسٹائل کے سیکیورٹی خدشات ساتھ اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے وہ ریاستی حل ہی آگے کا راستہ ہے جانتے ہیں یہ ناقابل یقین حد تک مشکل ہے بدقسمتی سے مسلم مقالف جذبات میں اضافہ ہوا کسی کو نفرت پھیلاتے نہیں دیکھ سکتے ترجمان امریکی بحق پی خارشاہ میک کمیلر اس رائل پر ایران کے حملے کا خدشاہ امریکہ نے اپنے سفارت کاروں کو غیر ضروری نکل و حرکت پر پابندی لگا دی امریکہ کا اپنے سفارت کاروں کے لیے زاپے اخلاق جاری سفارت کاروں کو تربیب اور یوری شرم سے باہر ذاتی سفر سے تاہک میں ثانی روک دیا گیا امریکی سنڈرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کوریلا بھی اسٹرائیل پہنچ گئے اسٹرائیل آرمی چیف اور وزیر دفاع سے ملاقاتیں کریں گے بھارتی شہری اسٹرائیل اور ایران کا دورہ نہ کریں بھارت نے بھی اپنے شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کرنی عید پر بھی اسٹرائیلی ظلم اور صفاقت نہ رکھ سکی سہانی فوج کے حملوں میں مزید ترے سٹھ فلسطینی شہید پینتالیس زخمی ہو گئے شہدہ کی مچموعی تعداد تینتیس ہزار چھہ سو چونتیس ہو گئی چھہتر ہزار دوستو سے زائد زخمی اسٹرائیلی فوج کے خانج یونس سے انقلاقے کئی روز بعد بھی لاشے ملنے کا سلسلہ چواری غزہ کے الولاد اور العمل محلوں سے بزید تیرہ فلسطینیوں کی لاشے ملی ہیں اسٹرائیلی حملوں میں اب تک طبیعی عملے کے چار سو نواسی افراد شہید چھہ سو سے زائد زخمی ہو چکے اقوام متحدہ نے غزہ میں قہد کی ریپورٹ کی توصیق کرتی غزہ کے تئیس لاکھ فلسطینیوں میں سے ستر فیصد گزائی کلسے نبرد آسماء ہے اسٹرائیل نے ابدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے غزہ میں شہری جانوروں کا چارہ کھانے پر مجبور ہیں بچے معاشرے کا حسن گھروں کی رونک ملک کا مستقبل پاکستان سمی دنیا بھر میں آج سٹریٹ چھلڈرن ڈے غربت اور دوسرے مسائل کے باعث بچے زڑکوں پڑھانے پر مجبور پاکستان میں لاکھوں بے گھر بچے سٹریٹ چھلڈرن کے طور پر زندگی گزارے ہیں ان بچوں کے لیے اسمارچی تحافظ کا کوئی معثر نظام موجود نہیں موسیقی